السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی اس وڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں سفر کی نماز کے حوالے سے یعنی نماز قصر کے حوالے سے کہ کتنا سفر کرنے کے بعد انسان شریع طور پر مسافر کہلاتا ہے اور نماز قصر کا کیا حکم ہے آج کی اس وڈیو میں اسی حوالے سے بات کریں گے وڈیو کے ساتھ جڑے رہی گا بہت زیادہ انفرمیٹیو ہونے والی ہے دوستو اللہ تعالیٰ کا انسان پر بڑا فضل ہے اور بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر خصوصی انعام فرمایا اور سفر کے اندر اسے سہولت دی کہ وہ نماز میں اختصار کرے اس کو مختصر کر کے پڑے یعنی چار رکت والی نماز جو ہے وہ دو رکت ہو گئی ہے اور فجر اور مغرب کی نماز جو ہے وہ بعین نہیں ہیں یعنی فجر کی بھی آپ نے دو سنتیں اور دو فرض جو ہے وہ سفر میں پڑھنی ہیں اور مغرب کے جو تین فرضیں وہ سفر میں آپ نے پڑھنے ہیں نماز اللہ نے وہ مختصر کی ہے جہاں چار رکعت ہیں تو چار رکعت والی نماز جو ہے وہ دو رکعت ہو گئی جیسے زہر کی نماز ہے اثر کی نماز ہے اور عشاء کی نماز ہے باقی جو وطر ہیں وہ تو بعین ہی اسی طرح تین وطر پڑھے جائیں گے تو سفر کا جو نماز کا جو معاملہ ہے سفر کی نماز کا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اٹالیس میل جو ہے وہ گھر سے دوری اختیار کرتا ہے اٹالیس میل کا سفر کرتا ہے تو وہ شری طور پر مسافر بن جاتا ہے اور دوسرے نساب میں دیکھے تو سیونٹی سیمن پوائنٹ فائف کلومیٹرز کا اگر کوئی سفر کرتا ہے تو وہ شری طور پر جو ہے وہ مسافر بن جاتا ہے ایسے شخص پر جو ہے وہ قصر نماز پڑھنا واجب ہو جاتی ہے اس لئے اگر کوئی شخص گھر سے سفر کا ارادہ کرے اور اس کا کسی جگہ پر پندرہ دن رہنے کا یا پندرہ دن سے کم رہنے کا ارادہ ہو تو وہ شریعت کی نظر میں مسافر کہلاتا ہے اب جدنے دن یہ رہے گا وہاں پر وہاں پر یہ قصر نماز پڑھے گا اور اگر آپ کے پاس وقت ہے اور آپ کو اپنی ٹرین یا گاڑی یا بس نکلنے کی جلدی نہیں ہے تو وقت ہے تو آپ سنت موقدہ پڑھ سکتے ہیں افضل بھی ہے لیکن اگر وقت نہیں ہے تو پھر صرف واجب جو نماز ہے وہ آپ پڑھنے دو رکعات جو ہیں وہ زہر کی آپ ادا کریں اور سفر کے لئے چل پڑھیں تو اللہ تعالی نے جو یہ رخصت دی ہے فرض نماز کو مختصر کرنے کی اس رخصت کو ہمیں لینا چاہیے اس سہولت کو ہمیں لینا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنے پر ہی جو ہے وہ زیادہ ثواب ہے اور اللہ تعالی کو یہ عمل پسند ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس وقت ہے میں تو نماز پوری پڑھوں گا تو دیکھیں آپ اپنے تقوی کو تھوڑی دیر کے لئے ایک سائٹ پر رکھیں اور دیکھیں اللہ تعالی نے جو رخصت دی ہے اس رخصت پر عمل کرنا اس وقت افضل ہے اس لئے رخصت پر عمل کیجئے اگر آپ کے بس وقت ہے اور آپ کسی رقعہ پر قیام کیے ہوئے ہیں کسی رقعہ ٹھہرے ہوئے ہیں تو پھر آپ مسجد میں جا کر سنتیں پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں لیکن اگر آپ راستے میں ہیں سفر میں ہیں تو بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ قصر کیجئے اور نماز کو مختصر کیجئے تو امید کرتا ہوں آج کی اس وڈیو میں قصر نماز کے حوالے سے جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ کتنے کلومیٹر سفر کرنے کے بعد انسان مسافر بنتا ہے یہ بات آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اور اللہ تعالی نے یہ رخصت کیوں دی ہے یہ بات بھی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ انسان کے اوپر اللہ کا خصوصی فضل ہے انعام ہے کہ اللہ تعالی نے سفر کے اندر جہاں اسے روزے میں بھی رخصت دی ہے وہاں نماز کے اندر بھی اللہ تعالی نے اس کو رخصت دی ہے تو جو رخصت اللہ تعالی دے رہے ہیں جو انعام اللہ تعالی دے رہے ہیں اسے ہمیں لینا چاہیے اور اسے فائدہ اٹھانا چاہیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک سفر میں قصر کرنا یہ واجب ہے جبکہ امام شافر رحمہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ واجب نہیں لیکن یاد رکھے کہ مسئلہ کے امام ابو حنیفہ کو جو فالو کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ سفر کے اندر جب نکلیں اور شہری سفر کے اندر نکلیں تو نماز میں قصر کریں اور نماز کو مختصر کر لیں تو امید کرتا ہوں ہماری آج کی اس وڈیو میں جو بات جو مسئلہ آپ کو بتایا گیا یہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا وڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور انفرمیٹیو وڈیو میں اللہ حافظ